اظہر اقبال صاحب جنابِ میزبان زیاودین انسواری صاحب عمراءِ ازلا قائدینِ جماعت اور میرے پرجوش پرعظم قابلِ احترام بزرگو اور سر بکپ نوجوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے رحیمی آرخان سے اس سفر کا آغاز کیا لیا مزفرگل فیصل آباد گجرہوالا پنڈی اور پشاور میں تین دن گورنر ہاؤس پر درنا دینے کے بعد آج ہم لاہور کے اس روٹ پر بیٹے ہیں میں تمام کارکنان کو جماعت اسلامی کی قیادت کو منتظمین کو شاباش دیتا ہوں اور اللہ کی کیبریائی بیان کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ اس کا رحم اور کرم ہے جس نے آپ لوگوں کو حق اور سچ کے ساتھ جینے کا آگے بڑھنے کا یہ لمحہ بخشا ہے لیکن لوگو ہمارا ایک دوست ٹوکی و نوستی میں زیر تعلیم تھا پیچڑی کر رہا تھا پروپیسر نے ایک سوال کیا بہت سارے ممالک کے لوگ میٹے تھے طالب علم تھے کہ آپ لوگ ٹوٹھ برش کو کتنے عرصی کے لئے استعمال کرتے ہو جاپانی طالب علم نے کہا کہ ایک مہینہ امریکی نے کہا کہ دو مہینے رشین طالب علم نے کہا کہ تین مہینے چائنہ نے بھی جواب دیا پاکستانی طالب علم کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم برش استعمال کرتے ہیں ٹوٹھ برش کو اور جب ایک دو سال گزر جائے تو پھر میرے والد صاحب اس ٹوٹھ برش سے بالوں میں رنگ استعمال کرتے ہیں اور جب اس کے بال ختم ہو جائے تو پھر میری امی اس کی کسی ایک سرے میں سراخ کر کے ازار بن ڈالنے کے لئے استعمال کرتی ہے اور اس طرح ایک ٹوٹھ برش ہمارے ساتھ چار پانچ سال گزارتے ہیں وہ پروپیسر بہت حیران ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اتنے اشیار ہیں اور اتنے دانا ہے تو پھر پاکستان میں یہ غربت کیوں ناچ رہی ہے بے روزگاری کیوں عام ہے اور آپ لوگوں کا یہ قومی نشان اب کشکول کیوں بنا ہے آپ کو تو ساری دنیا پر حکومت کرنی چاہیے آپ کو تو دوسروں کو دینا چاہیے ہماری اس پاکستانی طالب علم نے کہا کہ سر اس لیے کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ تو موجود ہے لیکن کچھ اجدہیں بھی ہیں کچھ بڑے بڑے سامپ اور بچو بھی ہیں ایک کا نام زرداری ہے ایک کا نام شعبہ شریف ہے ایک کا نام نواز شریف ہے ایک کا نام امران خان ہے اور پھر پھر اس فوجوان نے اپنے جاپانی پروپیسر کو چیلنج کیا کہ آپ ان پان اجدہوں کو لاکر جاپان میں ایک سال کے لیے رکھیں اور اگلے سال اگر آپ کی دولت ختم نہ ہوئی ہو تو پھر میرے ناک کو کٹنا میرے لوگوں میرے بھائیو یہ ایک دو سال کی بات نہیں ہے چیتر سالوں سے تمہاری اوپر وہ حکمران مسلط ہے جو ایک مرغی کی طرح دانے ادھر چھکتی ہے اور انڈے لندن میں دیتی ہے کبھی امریکہ میں لندن کبھی ملیشیا میں میرے لوگوں آپ کی انہوں حکمران آپ کے یہ لوگ ان کے جہدادیں باہر ہیں ان کے خاندان باہر ہیں ان کے دلچسپیاں باہر ہیں ان کا بہار باہر ان کے خوشیاں باہر ان کے دوستیاں باہر اور آتے ہیں صرف اور صرف تمہارے کندوں پر بیٹھ کر حکمرانی کے لیے آج ہمارے راستے میں آپ کی ترقی کے راستے میں آپ کی حزت کے راستے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے چیتر سالوں سے جن لوگوں نے تمہاری اوپر حکومتیں کی ہیں انہوں نے پاکستان کی جغراپیا کو توڑا یہی لوگ ہے جو پاکستان کے نظریہ کے غدار ہے یہ لوگ پاکستان کے لیے جن لوگوں نے خون دیا ہے خونی شہدہ کے غدار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ قلبے کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے اور آج ان لوگوں کی وجہ سے ہم سڑک پر بیٹے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اب سوس یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں سو فیصد اب سوس کہ دنیا نے مریخ کے طرف سفر کیا ہمارا ازلی دشمن انڈیا نے چاند پر قدم رکا اور میرے چوٹے چوٹے بچے میرے دائیں اور بائیں بیٹے ہیں وہ ایک کلو آٹی کیلئے ترس رہے ہیں وہ بجلی کی بل میں ظالمانہ اضافے کے خلاف سرا پہ احتجاج ہے میرے لوگوں میں اس لیے پھر دوہراؤں گا کہ پاکستان کو انڈیا کے ٹمبم سے زیادہ خطرہ آپ کے سیاست کی ایوانوں میں موجود ان آستین کے سامپوں سے ہے ان منافقوں سے ہے ان چوروں سے ہے جو بیس بدل بدل کر تمہاری اوپر حکمرانی کرتے ہیں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر پینٹ ساتھ پیسد باصلائیت نوجوان ہے اگر پاکستان ہمارے پاؤں تلے مادینیات اگر پاکستان میں زری زمین اگر پاکستان میں ایک ہزار کلومیٹر سائل سمندر تو اس سب کچھ کے باوجود آج پاکستان میں یہ غربت کیوں ہے کہ جب صحابیوں نے نگران وزیر آدم سے کہا کہ بجلے کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس اضافے کو واپس لے لو ان بلوں کو واپس لے لو تو میرے وزیر آدم نگران وزیر آدم معصوم وزیر آدم جناب انوار الحق کاکر نے کہا کہ میں ان بلوں کو قسطوں میں لینے کے لیے آئی ایم ایپ کے ڈائریکٹر سے بات کروں گا آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک کاغس کی ٹکڑے کو تین قسطوں میں دینے کے لیے آپ کا وزیر آدم آئی ایم ایپ کے سربراہ سے پوچھنے کا محتاج ہے پھر لوگو جواب دے دیں آپ آزاد ہیں یا آئی ایم ایپ کے غلام ہیں آئی ایم ایپ کے غلامی کی یہ زنجیریں وڑ بینک اور امریکہ کے غلامی کی یہ زنجیریں یہ ان پارٹیوں نے تمہارے پاؤں میں اور تمہارے ہاتھوں میں ڈالے ہیں جن کا نام پیپلز پارٹی ہے جن کا نام مسلم لیگ ہے جن کا نام پی ٹی آئی ہے میرے دوستو آج میرے پاس ایران کے سفیر آئے تھے اور میں نے ان سے بات کی اس نے مجھے لا جواب کیا کہ ہمارے ملک میں تو دس روپے ایک لیٹر پی ٹرول ہے ہم آپ کو بھی سستہ دینے کے لئے تیار ہے ہم آپ کو بھی گیس دینے کے لئے تیار ہے بلکہ ہم نے تو گیس کا پائے پلان بارڈر تک پہنچایا ہے بلوچستان کے بارڈر تک لیکن تمہاری حکومت ہے کہ دوسرے ممالک سے مینگا تیل لینے کے لئے تو تیار ہے لیکن اپنے پڑوسی ایران سے سستہ تیل لینے کے لئے تیار نہیں ہے تو جو پاکستانی حکومت آپ کی جو قیادت ایران ایک پڑوسی ملک سے سستہ تیل نہیں لے سکتی کہ امریکہ نے پابندی لگائی ہے اور مینگا تیل لا کر تمہارے اوپر ظلم اور جبر کے کورے برساتے رہتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہو کمران آزاد ہو کمران ہے یا غلام ہو کمران ہے لوگو یہ غلام ہے جواب دیجئے گا امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میں سمجھتا ہوں میں نے ہروشیما دیکھا میں نے ناگہ ساکی دیکھا میں نے اس شیر کو دیکھا جس پر امریکہ نے اٹارہ سو پینٹالیس میں ایک ٹم بم استعمال کیا تھا پورا شہر جل گیا لیکن آج ہروشیما دوبارہ آج ناگہ ساکی دوبارہ آج جاپان دوبارہ کڑا ہو گیا ہے ایک معاشی سپر طاقت ہر مارکٹ پر اس کا قبضہ ہے لیکن تمہاری اوپر اٹم بم کا استعمال تو نہیں ہوا یہاں سیاسی دشتگرد ہے یہاں معاشی دشتگرد ہے ان معاشی دشتگردوں نے تمہاری معیشت کو بھی تباہ کیا ان سیاسی دشتگردوں نے تمہاری جمہوریت کو بھی تباہ کیا اور یہی لوگ ہے پینتیس سال اس ملک پر جرنیلوں نے حکومت کی عیوب خان زیاؤلحق اور پروز مشرف اور یہیہ خان کی صورت میں اور یہاں پینتیس سال اسٹبلشمنٹ کے گملوں میں پلے اور بڑے اس قیادت نے حکومت کی جن کا نام نواز شریب ہے جن کا نام شعباز شریب ہے جن کا نام زرداری ہے جن کا نام امران ہے آج دربلاول کا مطالبہ ہے اس کا مطالبہ کیا ہے آپ کو پتا ہے اس کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں ایک ہی طرح کا لیول پلین فیلڈ دیا جائے میں نے کہا اس کا کیا مطالب ہے اس کا مطالب یہی ہے رفر کہ اسٹبلشمنٹ اگر ایک بوتل مسلم لیگ کو پلاتی ہے تو مجھے بھی پلائیں دودھ کا بوتل عادی ہے یہ اسٹبلشمنٹ کے اس بوتل کے بغیر سیاست بخدا نہیں کر سکتی ہے رسوائی ہر فرمان میں ہے تبدینی گر ارمان میں ہے ہن صرف جماعت اسلامی ہن صرف جماعت اسلامی شہزاد شہزاد تمہارا دور ختم ہو گیا تمہارے باپ کا دور بھی ختم ہو گیا یہ جو آپ لیول فلین فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ دور ختم ہو گیا اب آپ کا احتساب ہوگا آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی احتساب ہوگا یہ پھر چاہتے ہیں کہ کوئی وزیر آدم بنے کوئی وزیر خارجہ بنے اور پاکستان پاکستان کو اسی طرح لوڑتے رہے انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے لیے یوم الحساب بنائیں گے انشاءاللہ میرا یقین ہے یہ نیب بیبس ہے یہ عدالت بیبس ہے پاکستان کے عدالتوں میں سراج الحق قدم بڑھاؤ مکہ بنا کر سراج الحق قدم بڑھاؤ سراج الحق قدم بڑھاؤ سراج الحق قدم بڑھاؤ مہجب اللہ 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 پاکستان کے لوگوں میں یقین دلاتا ہوں کہ آج ملک میں مہنگائی ہے ایک ہزار روپیہ میں تین لیٹر پٹرول ہے اٹھان روپیہ تیس دنوں میں حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کیا پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی چپن روپیہ فی یونٹ بجلی ہے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب میں یہاں آ رہا تھا میں نے پاکستان کے معاہرین کو اکٹا کیا بجلی کیا کیا ہمارے مجبوری ہے کہ ہماری حکومت ہمارے عوام کو چپن روپیہ فی یونٹ بجلی پروخ کرتی ہے میں نے لمبی نشست کی دلائل کے ساتھ ان کی بات سنی اور سب نے اعتراب کیا کہ پاکستان میں تیس لاک میگا وارڈ بجلی ہم بنا سکتے ہیں سولر سے تین لاک میگا وارڈ بجلی ہم بنا سکتے ہیں ہوا سے ون سے ایک لاک میگا وارڈ بجلی ہم بنا سکتے ہیں پانی سے آئیڈل سے اور سب نے میرے ساتھ اتفاق کیا کہ اگر یہاں ایک دیانت دار حکومت قائم ہو جائے تو پانچ روپیان پی یونٹ آپ کو بجلی مل سکتی ہے میں پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اور میں اینی شاید ہوں میرا تجربہ ہے میں نے ملاکن میں ایک ہائیڈل پراجیکٹ بنایا ہے اس کے اخراجات اسٹیمیٹڈ کاس سات بلین لگایا گیا تھا لیکن میں نے اس پراجیکٹ کو سات بلین کے بجائے چھ بلین میں مکمل کر کے بنانے والوں کو بھی حیران کی ہوئی کہ کیسا یہ ممکن ہوا میرے لوگو وسائل کی کمی نہیں ہے چوروں کی بہتاد ہے میرے دوستو پاکستان زری ملک ہے مجھے جواب دے دے پھر زری ملک میں کسان کیوں پریشان ہے پھر کاشکار کیوں پریشان ہے پھر زری ملک میں آٹی کی قیمت ایک سو اصی روپیہ ایک کلو کیوں ہے پھر چینی کیوں نہیں ملتی پھر دال کیوں نہیں ملتا چوروں کی وجہ سے اب آپ فیصلہ کرے کہ پاکستان میں چوروں نے رہنا ہے یا پاکستان میں آپ لوگوں نے رہنا ہے یہ چور حق اور چوری کاندہ اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتا میرے دوستو میں آپ سے عرض کروں پاکستان کے لوگوں ایک ہی اسمان ہے اس ایک اسمان تلے افغانستان بھی ہے انڈیا بھی ہے بنگلدیش بھی ہے ایران بھی ہے میں چائنہ اور امریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں تو مجھے جواب دیا جائے کہ آج افغانستان کی کرنسی افغانی پاکستانی روپیہ سے کیوں بہتر ہے تین گنہ زیادہ طاقت ور ہے آج ایران کی اور بنگلدیش کے ٹکہ اور انڈین روپیہ ہم سے زیادہ کیوں طاقت ور ہے میرے دوستو کون زمدار ہے آئیے دیکھئے کہ آپ کا شرع نمو یعنی شرع ترقی سپر اشاریہ پچیس ہے اور بنگلدیش کا سات اشاریہ چہ پیسد ہے کون زمدار ہے آج اس ملک برامدات ستائیس عرب ہے اور بنگلدیش کے اٹھتیس اٹھان عرب ہے آج پاکستان کا ذر مبادلہ صرف گیارہ عرب روپیہ ہے اور اس میں بھی کچھ خیرات کچھ صدقات سعودی عرب کے متحدہ عرب امارات کے چائنہ کے لیکن ہمارے پڑوس ایران ہے اٹھتیس عرب دالر ان کا ذر مبادلہ ہمارے پاس بنگلدیش ہے اٹھتیس عرب ان کا ذر مبادلہ آخر کیا وجہ ہے آپ کے نوجوان بے روزگار تعلیم سب سے زیادہ یہاں غربت سب سے زیادہ میرے دوستو تمہاری ترقی کے راستے میں اور تمہاری چہرے پر مسکراہتوں کے راستے میں یہ تین پارٹیا رکاوٹ ہے اور جب تک یہ تین پارٹیا سیاست میں رہیں گے یہ ترقی کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے میں گزشتہ دنوں سن گیا تھا پیپل پارٹی نے سن کو تباہ کیا وہاں کے امن امان تباہ کیا وہاں کے نوجوانوں کو تباہ کیا لیکن ان کے ایک وزیر مسٹر چاولہ کے گھر سے چار عرب روپیہ برامت کیا گئے آپ کے ایک سکرٹری کی ٹینکی سے اٹھاسا کرول روپیہ نکالے گئے آپ کے پنڈی کے ایک تیخانے میں چالیس کرول ڈالر موجود تھے یہ تو چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں برمیاں سبحان اللہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے مقا دیا تو ان کے تیخانوں کو ہم انشاءاللہ تلاشی ضرور دیں گے اور ضرور ہم لیں گے ان کے تیخانوں میں تمہاری خون اور تمہاری پسینہ سے جو کمائی کی ہے اس قوم نے وہ ان کے تیخانوں میں ہے ہم ایک ہی طرح کے انسان ہیں ایک ہی طرح کے دو دو ہاتھ ہیں ایک ہی طرح کے دو پاؤں ہیں لیکن دیکھئے ان کے شگر مل میں اضافہ ان کے پلور ملز میں اضافہ ان کے کارخانوں میں اضافہ ان کی دولت میں اضافہ ان کے کتے ان کے بلیاں ان کے گوڑے وہ بھی شدید کرمی میں ائر کنڈیشن حالوں میں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ غریب کے گھر میں غریب اکتا ہے اور سرمایہ دار کے گھر میں سرمایہ دار پیدا ہوتا ہے اقبال نے یہی پیغام دیا پرشتوں کو حکم دیا اللہ نے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ عمر آکے در دیروا رہلا دو سلطان جمہوری کا آتا ہے زمانہ جو نقش کو ہن تم کو ندر آئے مٹا دو اس کیت جس کیت سے دیکان کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ہر خوش ایک گندم کو جلا دو لوگو ہم صرف جماعت اسلامی ہم صرف جماعت اسلامی میرے بھائیو آپ واپس جائیں گے لوگ پوچھیں گے جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے انہیں بتا دے کہ جماعت اسلامی کے لڑائی ظلم کے خلاف میں انصاف چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے لڑائی جہالت کے خلاف علم کی روشنی چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے لڑائی بدمنی کے خلاف میں امن چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے لڑائی لا قانونیت کے خلاف اس ملک میں قانون اور عین کی حکومت چاہتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس جج کا احترام کروں گا اس جج کو عزت دیں گے جو مظلوم کے ساتھ انصاف کرے ہم اس جرنیل کو عزت دیں گے جو حکومرانی کی بجائے میرے عین کا احترام کریں گے میں اس داکٹر کو مانتا ہوں جو بیمار کا خیال رکھے میں اس استاد کا خیال رکھوں گا جو شاگرد کا خیال رکھے میں اس ملک میں انقلاب چاہتا ہوں میں سمجھانا چاہتا ہوں میں اس نظام ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ہم اس کمران کو بھی بدلنا چاہتے ہیں تو لوگو اگر آپ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے تمہارے ہاتھ میں ایک اٹم بم ہے اور وہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے اس ووٹ کی طاقت سے وقت کے ان سومناتوں کو پاش پاش کرنا ہے غزدوں بھی بن کر ان سومناتوں کو گرانا ہے ابن قاسم بن کر اپنی ماں بین اور بیٹیوں کے لیے عزت کمانا ہے میں اس لیے میدان میں کڑا ہوں کہ میرے ملک بچے اچھی تعلیم حاصل کرے اس وقت سرمایہ کی بنیاد پر تعلیم فروخت ہو رہا ہے دولت کی بنیاد پر انصاف جس کے ساتھ پیسہ ہو اس کو جج محبتوں کے نظار سے محبتوں کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں پیسہ نہ ہو سچی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی عدالت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے میں ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں انصاف ہو سب کے لئے جس میں تعلیم ہو سب کے لئے جس میں روزگار ہو سب کے لئے جس میں ساف پانی ہو سب کے لئے جس میں کوئی وی آئی پی نہ ہو وی آئی پی میری عدالتوں میں مظلوم ہو وی آئی پی ہمارے تعلیم اداروں میں طالب علم ہو وی آئی پی ہمارے ہسپیٹل میں بیمار ہو یہ وی آئی پی کا کلچر انگریزوں کا کلچر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اس لیے لوگوں اب انقلاب کا لمحہ آ پہنچا ہے کل الیکشن کمیشنر نے الیکشن کا اعلان کیا ہم نے اس کو ویلکم کیا دیر آئیت درست آئیت لیکن یہ الیکشن کمیشن کا امتحان ہوگا کہ وہ ماضی کی طرح جرلو الیکشن کائن اقاد نہ کرے اور ایک فراڈ الیکشن پر قوم کی دولت اور وسائل خرچ نہ کرے میں نگران حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو حکومت قائم ہے عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں کی حکومت بھی پیڑیوں کی حکومت کا تسلسل ہے اور کیپیکے کی حکومت بھی پیڑیوں کی حکومت کا تسلسل ہے یہاں کے گورنر بھی اس دور کے ہیں تو ایک شفاق الیکشن کے لیے ایک غیر جانبدار انتظامیہ ہونا چاہیے قوم کا پیمانہی سبر لبریز ہو گیا ہے میں آج عوام سے یہ احد لینا چاہتا ہوں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرا مطالبہ یہی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ اس حکومت نے کیا ہے یہ واپس لے لے پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ اس حکومت نے کی ہے وہ واپس لے لے دیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے لے یہ نگران حکومت کا منڈیٹ نہیں ہے کہ لوگوں کے گلے اور لوگوں کا خون اور لوگوں کا پسینہ نہ چول دے آپ کا کام نگرانی اور چوکیداری کرنا ہے قوم پر ظلم نہیں کرنا میں تین دن پہ شعور میں رہا تو خیبر پختنخواہ کے عوام نے مجھے منڈیٹ دیا ہے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے بھی مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حکومت نے ہماری ڈیمان واپس ہماری ڈیمان منظور نہیں کیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں واپس واپس نہیں لیا آٹی کی قیمتوں میں پٹرول کی قیمتوں میں چینی کی قیمتوں میں خات کی قیمتوں میں بیچ کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا اور پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ لوگوں میرے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ کرو تو اپنے حق اور اپنی قوم کے خاطر نکلوں گے کہ نہیں نکلوں گے آگے بڑھوں گے کہ نہیں بڑھوں گے دل ٹوٹ گیا مارچ کرو مارچ کرو مارچ کرو